اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے کہ آپ جہاں کہیں بھی آنگے سب خیر آفیس سے ہوں گے تو فرنڈز یہ دیکھیں میرے پاس یہ دو فٹ کی ڈش ہے یعنی کہ چوویس انچ آپ اس کو بولتے ہیں یہاں پھر کے ساٹھ سینٹی میٹر بھی اس کو بول سکتے ہیں دو فٹ کی ڈش ہے اور اس پر میرے پاس اس ٹائم جو ہے یعنی سیٹ بلکل اوکے ہے یعنی سیٹ سے ہم نے فرنڈز پاک سیٹ کے جو بینڈ سیٹلائٹ کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے اسی ڈش پر ایل این بی کی پوزیشن آپ نے تھوڑی سی چینج کرنی ہوتی ہے کتنی کرنی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ہی یہاں پر اس کے ساتھ میں مارکنگ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو اور بعد میں اس اینچی ٹیپ کی مدد سے بھی آپ کو اس کا فاصلہ وغیرہ جو ہے وہ چیک کرواؤں گا تو فرنڈز بینہ کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ لکمان ڈیش ٹی وی پر آئیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو فرنڈز یہاں پر میں آپ کو نزدیک سے زوم سگنل بھی اس کے چیک کرواتا ہوں کہ یہاں سیٹ پر بالکل اوکے ہے پھر اس کی میں مارکنگ وغیرہ بھی آپ کے سامنے کروں گا اور اس مارکنگ سے ہم نے ڈیش کو اس طرف کو موب کرنا ہے کتنا موب ہوگی آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا اور ہماری ڈیش اس طرح سے اوپر کی طرف بھی ہوگی اس کو کتنا اوپر آپ ڈاؤن کرنا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی تو فرنڈز یہاں پر نزدیک سے آپ چیک کر لیں ایل این بی کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے آپ کے پاس پلاسٹک لگی ہے یا نہیں لگی یا اسی طرح سے ہے آپ مطلب کے باڈی کے بغیر ہی آپ نے ایل این بی لگائی ہے لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں واٹر پروف ہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو پلاسٹک ہے وہ ٹوٹ گئی تھی میں نے اس کو پتری کی مدد سے یہاں پر اجسٹ کیا ہے اس کا فوکل پوائنٹ یہاں سے لے کر یہاں تک ستارہ انچ ہونا چاہیے کلیں فرنڈز یہ دیکھیں اس کا فوکل پوائنٹ یہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دیکھیں سولہ اور سترہ کے درمیان آپ نے اس کو رکھنا ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس سیٹلائٹ سرچ ہو جاتی ہے ضرور ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ یہاں پر پلاسٹک ہی لگی ہوتا ہے یہاں پر فرنڈز آپ چیک کر لیں یا سیٹ کی کوالٹی کو یہ دیکھیں سکسٹی سیون پرسنٹ ہے ہمارے پاس اس کی کوالٹی ہے اس کی آسان فریقوینسی جو ہر ویڈیو میں تقریباً آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ والی ہے گیارہ آٹھ سو اکیاسی ستائی پانسو ورٹیکل میں اس کی کوالٹی سترنس آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کو سیٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک مارکنگ کروں گا مارکنگ کرنے کے لیے میں کوئی پیچکس وغیرہ نکال لوں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تا فرنڈز آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھیں میں اس چابی کی مدد سے یہاں پر مارکنگ کر رہا ہوں یہ چیک کر لیں کچھ اس طرح سے میں نے ایک نشان لگا لیا سیدھی لائن آپ نے لگا لینی ہے اس طرح سے اور بے شک آپ اس کو ایسے سرکل بھی اس کا بنا سکتے ہیں لائن لگا سکتے ہیں سرکل میں بھی پیچھے بھی لائن لگا لیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی فرنڈز یہاں پر پیچھے سے بات کر لیں تو یہاں پر بھی میں ایک لائن لگا لوں گا اس طرح سے مارکنگ کے طور پر تاکہ آپ کو سمجھانے میں باز میں آسانی رہے تو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے ایک لائن لگا لی ادھر ہم سرکل بھی اس کا لگا لیتے ہیں اس طرح سے آپ بھی اس طرح سے اس کا سرکل جو ہے لگا سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کو یہ سٹلائٹ جو ہم لگانے لگے ہیں نہ پسند آئے تو پھر اسی طرح سے آپ اس کو فرنڈز جو ہے اسی سرکل میں لاکر اسی نشان پر رکھ دیں آپ کی ڈیش جو ہے بالکل اوکے ہو جائے گی تو آپ فرنڈز یہ دیکھیں یہاں تک کا فاصلہ اگر بات کریں تو یہاں تک کلر ہوا ہے اور کلر پر میں نے اس کو ٹائٹ کیا ہوا ہے اس کو کھول کے ہماری ڈیش جو ہے باہر کی طرف آئے گی کتنا آئے گی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو سیٹ کریں تو پاک سیٹ کی آسان فریقوینسی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں سب سے پہلے فرنڈز تو یہاں پر ہم پاک سیٹ سیٹلائٹ کو سلیکٹ کریں گے کے یو بینڈ میں اور اس کی فریقوینسی جو ہے وہ لگائیں گے تو یہاں پر فرنڈز ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے اس کی سیٹلائٹ کو پاک سیٹ کے یو بینڈ کو تو یہ پاک سیٹ کے یو بینڈ ہے اس کے لیے فرنڈز آپ نے یہ والی فریقوینسی کا استعمال کرنا ہے یہاں سے آپ چیک کر لیں گیارہ چار سو ستر ہوریزنٹل بطالی سنتالی یہ چیک کر لیں اس کو میں زوم سگنل لگا لوں گا یہاں پر آپ پہلے اس کی ہسٹری چیک کر لیں گیارہ چار سو ستر بطالی سنتالی ہوریزنٹل میں تو اس کو زوم سگنل کر لیا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے ایل این بی جو ہے یہاں سے پکڑ کے اس کو اس میں روٹیٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس طرف کو کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا بس تھوڑا ہی فرق ڈالنا ہے آپ نے تو یہاں سے فرنڈز چیک کریں میں ایل این بی جو ہے اس کی روٹیٹ کرنے لگا ہوں اتنی سے آپ نے روٹیٹ کر لینی ہے اس کے بعد ہم نے ڈش کو موو کرنا ہے اور زوم سگنل میں نے اس پر لگا لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اپنے سائیڈ میں کر لوں تاکہ بعد میں پھر آپ کو دکھا دکھوں تو اس کو اس طرف کر لیا ہے تو اب میں اس کو سیٹنگ کریں گے ہم نے رسیب کرنا ہے پاک سیٹ کے جو بینڈ کو تو ہماری ڈش جو ہے اس طرف موو ہوگی بعد میں نشان مگرہ جو ہے وہ لگاؤں گا آئی ڈیے کے طور پر ایک دفعہ میں اس کو اس طرف موو کر لوں گا پیچھے سے میں اس کو ایسے اپ کروں گا اور چیک کروں گا کہ کب ہمارے پاس اس کی کوالٹی جو ہے آتی ہے تو جیسے ہی آئے گی میں آپ کے ساتھ اس کی کوالٹی کو شیئر کرتا ہوں اور پیچھے سے بھی آپ نے ڈش کو کتنا اٹھانا ہے تو لو جی فرنڈز یہاں پر ہمیں یہ سیٹلائٹ جو ہے رسیب ہوگی ہے ابھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی شاک نہ رہے کہ پتہ نہیں جو اٹھا ہے جہاں سچا ہے تو یہاں پر آپ نے پیچھے سے اسی نشان پر رہنے دینا ہے ڈش کو اور پیچھے سے اپ کر لینا ہے اس طرح سے تو یہاں پر فرنڈز ہمیں اس کی کوالٹی مل گی ہے میں ایک مارکنگ یہاں پر بھی سامنے کروں گا تاکہ آپ کو بال میں اس کا فاصلہ چیک کروا سکوں اینجی ٹیپ کی مدد سے تو یہ میں نے ایک نشان لگا لیا پہلے ایک لگایا اور دوسرا ہم نے یہاں پر لگا لیا تو اینجی ٹیپ کی مدد سے آپ کو چیک کرواتا ہوں پیچھے سے بھی میں ڈش کو جو ہے تھوڑا سا نکال لوں باہر کی طرف جی تو فرنڈز یہاں پر میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اب باری آتی ہے آپ کو اس کی کوالٹی چیک کروانے کی تو ابھی میں نزدیک سے چیک کرواتا ہوں تو یہاں سے اس فرنڈز آپ تار چیک کر لیں یہ دیکھ لیں اندر سے گھوم کر اس میں آ رہی ہے اور یہاں پر آپ پاک سیٹ کے جو بینڈ کی کوالٹی کو چیک کر لیں جو فریق فینسی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ دیکھ لیں اس کی کوالٹی چیک کر لیں آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے اس کو سرچ کیا ہے یہاں پر اس کی ہسٹری چیک کر لیں کہ کون سی فریقوینسی آپ کو بتائی تھی تو یہ اس کی کوالٹی وغیرہ آپ نوٹ کر لیں جی تو فرنڈز یہاں پر پیچھے سے اس کی پمائش کی بات کر لیں یہ دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں تک کلر ہوا ہے وہاں تک یہ اندر تھی اس کو باہر نکالا ہے کتنا نکالا ہے تو یہاں سے آپ چیک کریں فرنڈز ڈیڑھ انچ تقریبا ہم نے اس کو باہر نکالا ہے یہ چیک کر لیں ایک انچ اور آدھ انچ اس کو باہر کی طرف نکالا ہے یہاں سے بھی آپ نوٹ کر لیں اس طرح سے آپ نے اس کو ڈیڑھ انچ باہر نکالنا ہے یا سیٹ سے اور آگے سے کتنا آپ نے اس طرف کو کرنا ہے یہ بھی چیک کرواتا ہوں یہاں سے آپ چیک کر لیں مارکنگ میں نے کی ہوئی ہے تو آگے سے اس کا فاصلہ چیک کرواتا ہوں جی تو فرینڈز یہاں پر سامنے سے بات کر لیں تو اس کو آپ نے چھے انچ تک اس طرف کو ڈاؤن کرنا ہے یہ دیکھیں موو کرنا ہے سامنے بیٹھ کر آپ نے بائیں طرف کو اس کو چھے انچ تک موو کرنا ہے یہاں سے آپ چیک کر لیں اگر اس مارکنگ سے آپ کو نظر آرہا ہو یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ چھے انچ بنتا ہے یہ چیک کر لیں فرینڈز اور سامنے سے یہ دیکھیں یا سیٹ سے آپ نے تقریباً چھے انچ اس طرف کرنا ہے ڈیڑھ انچ آپ نے باہر کی طرف نکالنا ہے آگے سے ڈیش آپ کی ڈاون ہوگی ایلن بی کی پوزیشن دبارہ سے چیک کر سکتے ہیں جی تو فرنڈز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے آپ کے سامنے اس کو اس طرف چینج کیا ڈیڑھ انچ باہر کی طرف نکالا اور تھوڑی سے ایلن بی اس طرح سے رٹیٹ کی ہمارے پاس یا سیٹ سے پاک سیٹ جو ہے اس طرح سے سیٹ ہوگی ہے فرنڈز آپ بھی اگر اس کی کوئی اپ ڈیٹس لینا چاہتے ہیں کسی سے پوچھے بغیر جس طرح سے میں نے آپ کو سیٹنگ بتائی ہے اس کو فولو کریں اس کو فولو کرتے ہوئے آپ ڈیش کی سیٹنگ کر لیں اور اپنی کسی بھی کیجو بینڈ سیٹلائیڈ میں رکھ کے اس کو آپ سکین کر سکتے ہیں سکین کر کے آپ اس کی چینل لسٹ چیک کر سکتے ہیں یہاں تک کہ پاک سیٹ ایم ایم ون کے یو بینڈ کے بات کر لیا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے سیٹ ہوگی سیم یہی طریقہ کر رہے ہلکا سا انیس بیس کا فرق آپ نے اس طرح سے ڈالنا ہے صرف انیس بیس کا فرق آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سا آپ نے ڈیش کو اس طرف کرنا ہے تو آپ کے پاس پاک سیٹ ایم ایم ون اس کی بھی کوالٹی آجائے گی جب اس کے ٹرانسپونڈریں شو ہو جائیں گے اس طرح سے آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اپنے پاس تو فرینڈز امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ سیٹنگ جو ہے پسند آئے گے ملیں گے فرینڈز نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم